اگر آپ کو خوش رکھیں یا اس کا تعلق پھر وہی تقوی والی بات کے اندر سے بھی ہے کچھ اس کا تعلق دیکھئے آپ نے بات کی اخلاق کی قرآن کریم نے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت آتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اخلاق کے آلہ مقام پر فائز ہیں وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٍ یہ سورہ القلم کی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اخلاق کے آلہ مقام پر فائز ہیں عربی زبان میں خلق جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طرز عمل جو آپ نیچرلی کرتے ہیں اچھا وہ طرز عمل جو ایک ذابطے کے مطابق ہے اوکے یعنی اگر آپ ایک شخص کے پاس گئے ہیں جو وہ بیمار ہے پھلنگ پر لیٹا ہوا ہے درد میں مفتلا ہے اور فرض کیجئے اسے مائگرین کی شکایت ہے ٹھیک سر پھٹا جا رہا ہے آپ نے اس کو سلام کیا اور پھر یہ کہا کہ مجھے آپ ایک منٹ دے سکتے ہیں اس نے سمجھا کہ ایک منٹ ہی آپ اس سے مانگ رہے ہیں ٹھیک اب آپ نے اس ایک منٹ کے بہانے اس کو پندرہ منٹ ایک تقریر پلا دی جس کے سردرد ہے جس کے سردرد ہے جی ٹھیک کیا یہ کام اخلاقی ہے کام تو بڑا اچھا ہے نا یہ بڑا اچھا ہے اپنے خیال میں آپ یہ اچھے جو باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا یہ کرنا اخلاق کے مطابق ہے ٹھیک گویا کہ اخلاق کا مفہوم محض یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسکرا کر کے مسافہ کیا گرم جوشی کے ساتھ اور پھر آپ میرے ہاتھ کو پکڑ کے ایسے بیٹھے کہ میں وہیں پہ بابند ہو گیا کہیں جائے نہیں سکتا یہ تو اخلاق کی بات نہیں ہوئی ٹھیک تو اسی بنا پر آپ دیکھی کہ قادم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل فرمایا ہے وہ اخلاق کی مثال ہے آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کی تکمیل کے لیے اور تکمیل کا مطلب ہوتا ہے وہی جو آپ کہتے ہیں امتیاز ممتاز کمال تکمیل کا مطلب محض مکمل کرنا نہیں ہے بلکہ نقطہ کمال تک پہنچانا اچھا ہوا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھے بھیجا گیا اخلاق کی تکمیل کے لیے اب یہ اخلاق جو ہے یہ جنگ کا بھی ہے کہ اگر آپ کو جہاد میں حصہ لینا ہے تو اس کی ایتھکس کیا ہوگی یہ اخلاق سوب بنانے کا بھی ہے کہ اگر آپ کو سوب بنانا ہے تو اس کے اخلاق کیا ہوگی اس کا ایتھکس یہ ہوگی کہ آپ سوب میں وہ اجزاء ڈالیں جو حلال ہیں ان کا پروپورشن وہ ہو جو ہونا چاہیے اب سوب تو بنا رہے ہیں آپ ایک بچارے مریض کے لیے اور آپ نے اس میں پانچ چمچے ڈال دیئے میرچ کے اس کا کیا حال ہوگا بچارے کا اخلاق ہوا نا یہ تو اخلاق جو ہے وہ محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے مسکرہ کے بات کر لی بلکہ جس چیز کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک نیچرل نیس پائی جائے اخلاق تسنوں کا نام نہیں ہے جیسے کہ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ بعض لوگ اپنی گفتگو میں بے وجہ زبان کو موڑ موڑ کر کے خاص انداز پہ اس کا تاثر پیدا کرنے کوشش کرتے ہیں یہ اس کو ناپسند کیا گیا جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کارنامہ ہو رہا ہے پرفارمنس ہو رہی ہے ایکسنٹ بھی تو اور جو بات بڑا جا رہی ہے بڑی زودہ باتیں کی جا رہی ہیں اس کا بھی ایک حلاق ہے گفتگو کا ایسے ہی ایک حلاق ہے آپ کی آواز کے لیول کا بھی یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رضاعت و السلام نے جو بھی گفتگو فرمائی وہ نہ تو کرخ تھی اور نہ مجھتی کہ لوگ سن نہ سکیں نہ ایسی تھی کہ لوگ متوجہ نہ ہو سکیں چنانچہ آپ اکثر یہ خیال رکھتے ہوئے ایک بات کو تین انداز سے فرما دیتے تھے تاکہ وہ بات کمیونکیٹ ہو جائے گفتگو کا جو ادہ پہ وہ کمیونکیشن ہے وہ محض الفاظ کا ادھا کرنا نہیں ہے نہ یہ ہے کہ آپ دون کے الفاظ لائیں وہ جو آپ کے خیال میں بڑے زوردار الفاظ ہوں مشکل الفاظ ہوں استلاحات ہوں کہ آپ کی علمیت کا سکہ بیٹھ جائے یہ اخلاق نہیں ہے علم کا علم کا اخلاق یہ ہے کہ علم وہ ہو جو قرآن کہتا ہے کہ انتہائی آسان یعنی آپ مشکل سے مشکل مضمون کو آسان الفاظ ہے بیان کرنا ہے یہ علم کا اخلاق ہے ایتکس آف نولیج ایتکس آف کمیونکیشن جو کہ ایتکس یا اخلاق جو ہے وہ محض چند عامال تک موجود نہیں ہیں بلکہ یہ تمام زندگی کے ہر پہلو کا نام ہے اب یہ جو اخلاق ہے آپ کا بال کا بالوں کا اخلاق کہ آپ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں بال الجوے آپ فرماتے ہیں کہ ان کو ٹھیک سے بناو ایک آتے ہیں ان کا لباس گجلا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تم کا کپڑا دھوکے نہیں پہن سکتے کہ صاف کر کے پہن لو یہ ڈریس کا اخلاق ہے وہ بالوں کا اخلاق ہے لیکن اب اس بہانے کہ بالوں کا اخلاق کرنا ہے آپ کسی پوف سنگر کے بالوں کی نقل میں اپنے بالوں کو آدھا رنگ دیں نیلا آدھا پیلا یہ اخلاق کے خلاف ہے اسلام نے جو اخلاقیات ہم کو دیئے ہیں ان کے دو سورسز ہیں ایک قرآن کریم ہے اور ایک صحت پاک ہے یا حدیث اور سننہ ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ تم سچائی کو اختیار کرو صدق قرآن پاک کی ایک انتہائی اہم کٹیگری ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ عدل کریں ایک اہم کٹیگری ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک نہ کریں جسے ہم توحید کہتے ہیں یہ اس کی بنا دی کٹیگری ہے اگر ان تین کٹیگریز کو آپ سامنے رکھیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی صاحب کہیں سے دو جملے لیے کہیں سے تین جملے لیے اور ان کو اپنام سے انہوں نے پیش کر دیا جو کہ کیا صدق کے مطابق ہیں عدل کے مطابق ہیں فینس کے مطابق ہیں نہیں ہیں اگر وہ ایسے کرنا ہی چاہتے ہیں تو ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ یہ بتایا کہ یہ دو جملے میں نے فران سے لیے ہیں یہ فران سے لیے ہیں اور میرا ان پر یہ تفسرہ ہی نتیجہ ہمیں کوئی اطراز نہیں گویا کہ ٹرانسپیرنسی صداقت فیرنس اگر یہ ہے تو اسلام اس کو کہتا ہے کہ یہ ایتھیکل ہے ایسا نہیں ہے انیتھیکل ہے آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو چاول کے پانچ ہزار ٹن فراہم کریں آپ اس کو دکھاتے ہیں سپیسیمن یہ چاول ہوگا لیکن جو چاول آپ اس کو بھیجتے ہیں شپ کے ذریعے ٹریننگ کے ذریعے ٹرک کے ذریعے اس میں اور اسی کالٹی میں محض ایک مایکرو ملی میٹر کا ڈیفرنس ہے اس کے وزن میں یا اس کی شکل کے اندر مایکرو لیبل کے اوپر تو یہ چیز اسلامی اخلاقیات کے منافی ہے جس کا مطلب یہ ہے کاروباری اخلاقیات جو ہوں گے اس میں آپ کو جو پروڈکٹ آپ پروڈیوز کر رہے ہیں اس کی کالٹی اس کا ویٹ اس کا ٹائم ہر چیز وہ ہونی چاہیے جو آپ نے دوسرے سر کے ساتھ تیہ کی ہے اسے قرآن کہتا ہے وہ اپنے اخود کو کانٹریکٹس کو اپنے معاہدوں کو سختی کے ساتھ پورا کرو آپ نے دکھایا ہے تو کسی کو ایک سٹیل کا اسپیسیمن کہ وہ سٹیل شیٹ آپ دیں گے اس کو وہ ہے کچھ خاص دبازت کی تھکنس کی وزن کی اس میں آپ نے ایک بالکل بال برابر کمی کر دی پروڈکٹ کرنے میں ساید وہ محسوس بھی نہ کرے لیکن یہ آپ کام مناہتے کلے گویا کہ ڈیلیوری آف گوڈز گویا کہ ڈیلیور پروڈکٹس یہ سب چیزیں وہ اس کا اسلام نے اصول بتائیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک تاجر جو اپنے کاروبار میں سچائی کو اختیار کرتا ہے اس کا انجام سلحہ شہدہ اور انبیاء کے ساتھ ہوگا کیا وہاں یعنی جو آپ سوال کر رہے ہیں پروفیشن ایتھکس کا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پیٹر ڈریکر نے پیٹر سنگی نے اسٹیفن کوئے نے یا فرانی ایجاد کر لیا ہو یہ سارے نام وہ ہیں جو ہمارے منیمنٹ سائنس کے اندر لوگ سمجھتے ہیں بڑے گروہ ہیں اور بڑے انہوں نے ہم کو نئے اصول بتا دیئے ہیں حدیث نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ آپ کی ایتھکس اگر آپ ایک سامان کو فروخت کر رہے ہیں تو ارسامان کے بارے میں معلومات آپ نے وہ فرہم نہ کی جو کلائنٹ کو ملنے چاہیے یہ حدیث کے روشنی میں آپ کی روزی حلال نہیں حرام ہے موٹی سی مثال میں آپ جاتا ہوں آپ جا کے کوئی بھی نوجوان اس کو ویریفائی کر لے کسی بھی کیمسٹ کے ہاں آپ جائیے اور جا کر رنگ برنگ اس کی ڈبیا ہوگی اس پہ لکھا ہوگا اس میں کیا چیزیں ہیں اس پھر غور سے پڑھئیے کہ اس میں کون کون سے منرلز ہیں وائٹیمنز ہیں ہر ایک آگے لکھا ہوگا آئی یو انتین یونٹس یا لکھا ہوگا مایکرو گرام یا میلی گرام اور آگے لکھا ہوگا کہ یہ ریکارمنٹ پورے کرتی ہے آپ کے دن بھر کے یہ سب کچھ لکھنے کے بعد ایک ایسٹرک ہوگا نیچے جب آپ جا کے اس ایسٹرک پر غور کریں گے تو باری کلائن ہوگی جو ہوگی کہ ڈیل ریکارمنٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے سیل کیا آپ کو کہ کیا کہ ایسٹرک پیل پیل یو میڈیل ریکارمنٹ بٹ دیٹرمین وچ ایسٹرک وچ ایسٹرک وچ ایسٹرک یٹ اول میجر فارمسیٹیکل اف اوورسیز یہاں کی نہیں بات کر رہا ہوں ملک بات نہیں کر رہا میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ آپ جا کے دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے جو دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے کہ ہم بڑے اخلاق کے علمبردار ہیں اور مسلمان اخلاق میں کم تر ہیں ان کی پروڈکس کو آپ جا کے دیکھ لیجئے تو یہ جو اخلاقیات ہے اسلام کی بڑی بلند چیز ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود اس کو نظر انداز کر دیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ سارے اخلاقی کام مغرب میں یا اور مقامات پہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے فیر آنس ہیں جو ملکوں کو حضم کر جائیں قوموں کو غلام بنا لیں لوگوں کے ذہنوں کو غلام بنا لیں عالم گیریت کے نام پر انہیں ہم کہتے ہیں کہ بڑے اخلاق کے علم بردار ہیں میرا سوال ہے اس سے ہی ملتا جلتا ہے اور یہ کہ کئی دفعہ ہوتا ہے جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلاک لوگ اچھے اخلاق کا فائدہ اٹھاتے ہر باد من لیں گے ہر کام کر والے تو اس طرح تو کچھ بیچارہ چھے اخلاق والا پس آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ایک مومن ایک سراغ سے دو بار ہنڈرس آ جاتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کوئی کام لے لیں اگر اسے مومنان فراست ہے تو وہ دوبارہ شکر میں نہیں آئے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے اپنا کام نکال بھی لیا تو وہ دوبارہ دھوکہ نہیں کھائے گا نمبر دو وہ اپنا ترزیم نہیں بدلے گا اخلاق کی بنا پر اسلام تبدیل نہ کریں کیونکہ میں آغاز میں ارز کیا تھا کہ اخلاق کا مطلب وہ طرز عمل ہے جو فطری ہے اور اللہ کے طرف سے ہدایت پر مبنی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس دنیا کے اندر پہلا قتل ہوا ہے تو کیا ہوا تھا دو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اس نے کہا کہ تم چاہے یہ کر لو میں تمہارا ساتھ یہ نہیں کروں گا یہ پہلا مارکہ تھا اخلاق کا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ فاتح کون ہوگا وہ جو مقتول ہوا یا وہ جو قاتل ہے فیصلہ یہ ہوا کہ جو مقتول ہے وہ فاتح ہے اور آج تک اس کی عظمت ہے اور جو برائی ہو رہی ہے وہ کسی خاتم جا رہی ہے جو پہلا قاتل تھا تو گویا کہ اخلاق کی فتح آخری طور پر ہوتی ہے ہر زمانے میں ہوئی ہے میرا سوال ہے کہ اس مادہ پرست دور میں ہم کس طرح اپنی اخلاقیات کو مسلم عاشی میں بہتر بنا سکتے ہیں یہ تو بڑی خوشی کے بات ہے کہ آپ نے یہ بات آغازی میں مان لی کہ یہ دور مادہ پرستی کا اخلاق پرستی کا نہیں ہو نہ یہ چاہیے کہ آپ مادی ترقی کو اخلاق کے دائرے میں لے آئیں ان دیے ہوئے اخلاق اصولوں کو بنیاد بنایا تو اس مادے کو وہ شکل دیں گے جو مفید ہو جو اس سے لوگ کو فائدہ پہنچے جس کے اندر بے غرضی خودغرضی نہ ہو تو اس مادی دور میں بھی اس بات کا پورا امکان ہے کہ آپ اسلام کے اخلاق اصولوں کے روشنی میں مال کریں اور ان سب کے نتیجے میں اخلاقی بنیاد پر کام کو آگے بڑھائیں بہت شکریہ دور صاحب آج کی نشیست ہم یہیں کرتے ہیں ہے تو بہت اخلاقی لیکن کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں ان کو انشاءاللہ کال آپ سے بہت کریں بہت شکریہ دور صاحب جزا کر موسیقی